بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہو یسلون عالم نبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد موالی و صحابی وسلم جی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے بزنس کی دنیا میں جتنی بھی کورسپونڈنس ہوتی ہے آج اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس میں کون کون سے امپورٹن لیٹرز رہیں وہ لکھے جاتے ہیں ایک تو بزنس کی دنیا میں اور دوسرا آپ کہہ لیں کہ پروفیشنلی کون کون سے لیٹر جو ہیں امپورٹنٹ ہیں اور ہم انہیں کیسے مینج کرتے ہیں یہ آج اس حوالے سے ہمارا لیکچر ہوگا ٹھیک ہے تو اس آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بزنس لیٹر کی دیفنیشن ایکچولی دیفنیشن کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ہم آگے بھی ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے دیفنیشن بزنس لیٹر جو ہے یہ ایک ایسا لیٹر ہوتا ہے جو کہ ریٹن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ ہم ایک آرگنائزیشن کے بیج میں بھی ہم سرکولیٹ کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کے باہر بھی اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں اس لیٹر کو اگر ہم اپنی آرگنائزیشن کے اندر اس کو کمیونکیشن کر رہے ہیں ریٹن تو یہ جو ہے نا انٹرنل کمیونکیشن کے زمرے میں آتی ہے اور اگر ہم باہر کے دنیا سے کر رہے ہیں کسی اور آرگانیزیشن سے کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل کمیونکیشن اور جب یہ ریٹن ہوگی نا جب یہ ریٹن ہوگی تو پھر وہ بزنس لیٹر کے زمرے میں آئے گی لیٹر is a ریٹن سٹیٹمنٹ اور what is the difference between an ordinary لیٹر and journal لیٹر ordinary لیٹر جو ہے نا اس میں آپ پر کوئی اتنی لیمیٹیشنز نہیں ہوتی اس میں کوئی فارمیٹ پروپر کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو فالو کریں لیکن جب آپ بزنس کی دنیا میں انوالو ہوتے ہیں you are going to be professional تو اس میں آپ کو جو ہے نا particular فارمیٹس ہوتے ہیں چلی کہ نا ان کو فالو کرنا پڑتا ہے بزنس لیٹر لکھتے وقت تو جی جنرل لیٹر اس کا لیئر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ بزنس لیٹر لکھتے ہیں تو ایک convention بن چکی ہوتی ہے ایک routine بن چکی ہوتی ہے کہ بزنس لیٹر اس طرح سے manage ہوتے ہیں وہ جو فارمیٹ ہے وہ مختلف ہوتے ہیں block form ہوتے ہیں semi block form ہوتی ہیں وہ ہمیں جو ہے نا اسی حساب سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے professionally manage کرنا پڑتا ہے تو بزنس لیٹر آج ہمارا topic ہے جی اور اس میں ہم اہم ترین بزنس لیٹرز ہمارے کون کون سے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اور دیکھ لیں جی ہمارے پاس ہم کیونکہ بزنس کی دنیا سے بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم communication آپ کو پڑھا رہے ہیں تو it's all about your business تو sales letter اس کو ہم نے top پہ رکھا ہے اس کے بعد ہم نے claim letter job application adjustment letters quotation letter inquiry letter collection letters یہ جو ہے نا important لیکٹرین لیکٹرز ہیں جو کے بزنس کی دنیا میں لکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ لیٹرز ہیں لیکن یہ جو ہے نا mostly یہ لیٹر جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اب ہم ان کا باری باری ایک ایک کر کے جو ہے ان کا جہزہ لیتے ہیں سب سے پہلے جی چلیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے سیلز لیٹر جی سٹوڈنٹس آئیو ویڈ می جی سر اوکے 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 سیلز لیٹر بیٹھا ایسے لیٹر ہوتے ہیں ظاہر ہے اس کا نام بتا رہا ہے کہ جو سیلز کو پرموٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ لیٹرز ہوتے ہیں جو جن کے ذریعے آپ اپنے کسٹومرز کو کنونس کرتے ہیں آپ کی جو بھی پرادکٹ ہے ان کے بارے میں ٹھیک ہے اور خصوصا کوئی جو نئی پرادکٹ ہوتی ہے جو وہ مارکیٹ میں آتی ہے اس کے لیے سیلز لیٹر منیج کیا جاتے ہیں ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کو پوسٹ کیا جاتے ہیں تاکہ اس کی اس کی جو پرادکٹ آپ نے بنائی ہے اس کی سیلز جو ہیں وہ بوسٹ ہو سکیں اور سیلز لیٹر جو ہے ظاہر آپ اپنے کسٹومر کو لکھ رہے ہیں بہت کیرفلی اس کو منیج کرنا ہے اور اس انداز میں منیج کرنا ہے کہ اس کو پرسویسیو ہونا چاہیے پرسویسیو لیٹر وہ لیٹر ہوتا ہے جو دوسرے کو اس فریم آف مائنڈ میں لے جائے کہ وہ قائل ہو جائے آپ کی بات کو سنیں اور وہ مانیں اور اس میں ایک تو وہ پرسویسیو ہونا چاہیے اور اس میں آپ جو اپنی پرادکٹ جو آپ لانچ کر رہے ہیں جس کے حوالے سے آپ سیلز لیٹر منیج کر رہے ہیں تو اس پرادکٹ کا انٹرڈکشن آپ نے بہترین انداز میں کروانا ہے اس کے فائدے وہ اس کو خریدنے پر مجبور ہو جائے تو سیلز لیٹر میں آپ کون سی اپروچ ہی use کرتے ہیں پرسویسیو اپروچ کائل کرنے والی اپروچ ٹھیک ہے جی سیلز لیٹر اور سیلز لیٹر میں اور کون کون سی باتیں ہو سکتی ہیں کون کون سی باتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ جب شروع کریں گے تو شروع ہی سے آپ اس کو اٹریکٹیبلی جو ہے نا منیج کریں گے دوسروں کو اس انداز میں بتائیں گے کہ وہ آپ کی بات کو سنیں ٹھیک ہے اور آگے پھر اس میں کیا ہونا چاہیے ہروز interest in the product کہ اس انداز میں آپ جو ہے بات کریں گے اور اپنی product کی خوبیاں اس انداز میں بیان کریں گے کہ دوسرا بندہ جو ہے اس کے اندر یہ desire arise ہو desire پیدا ہو کہ وہ آپ کی product کو خرید لیں اور اس میں present readers benefit information آپ نے information کو اس انداز میں پیش کرنا ہے کہ آپ کا reader آپ نے دیکھنا ہے کہ reader کیا چاہ رہا ہے اس کے حساب سے آپ نے وہ بات کرنی ہے ٹھیک ہے نا پھر ہی آپ اسے قائل کر سکیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے body میں سارا اپنی product کے حوالے سے سب کچھ اسے بتانا ہوتا ہے اور قائل کر دینے والے انداز میں بتانا ہوتا ہے اور پھر جب آپ نے اپنی closing کی طرف بڑھنا ہے تو آپ نے clincher sentences sentence جو ہے وہ use کرنا ہے clincher sentence وہ ہوتا ہے جو کہ striking ہو ٹھیک ہے نا جس میں آپ invite کرتے ہیں کہ جی آپ کے لیے جو ہے نا ہماری products مجبور ہیں limited stock ہے تو اس میں اس طرح کی چیز کہتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ آپ کی product کی طرف توجہ کرے اور خریدنے کی طرف اس کا mind بن جائے اور جلدی کا reaction کرنے میں آپ کی feedback جلدی آ جائے اور اس کے علاوہ جو آپ کا letter ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے ایک تو ظاہر ہے letter ہے ایک اس کے ساتھ اگر کچھ آپ نے attachments لگائی ہیں نا attachments ان کا ذکر لازمی اوپر کر دیں sometimes attachment بندہ لگاتا ہے اور وہ attachments جو ہیں وہ رہتی نہیں ہے گم ہو جاتی ہیں تو اس کو اوپر mention کر دیتے ہیں اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس letter کے ساتھ یہ یہ attachment جو ہیں بھیجی گئی تھی وہ history ایک generate ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہ بات نہیں رہتی اگر attachments نہیں آئیں اس کے ساتھ تو بندہ جو جس نے اس کو letter وصول ہوا ہے وہ اس حوالے سے پوچھ سکتا ہے اور اگر attachments آپ نے اوپر لکھی ہوئے ہیں پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ یہ attachments لگانی ہیں اس کو کہتے ہیں inclosures وہ حمومن ہم نے مطلب آپ کی نئی product اگر launch ہوئی ہے تو اس میں آپ catalog پھیجیں گے اس product کے حوالے سے information basic ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کے خط کے علاوہ ہوگی تو آپ نے enclosure کا word لکھے نا نیچے اس میں آپ نے catalog لکھ دینا اس سے پتا لگ جائے گا کہ آپ کا یہ جو letter ہے اس کے اندر catalog بھی موجود تھا تو جی sales letter پھر کیا ہوئے sales letter جو ایسے letters ہیں جو organizations ایک دوسرے کو لکھتی ہیں تو اس میں کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی sales boost کرنی ہے new product launch جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں information provide کرنی ہے اور کس انداز میں provide کرنی ہے کہ کائل کرنے والے انداز میں persuasive انداز میں تو اس طرح سے یہ sales letter ہے اس کے علاوہ اب آگے چلتے ہیں اب آجاتے ہیں جی claim letter claim letter کیا ہوتا ہے sales letter ایک جو ہے نا خوشکواہ letter ہے claim letter جو ہے کیونکہ اس میں complaint ہوتی ہے اسی چیز کا claim ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا کسی چیز کے ترسیل کے دوران یا ویسے اس میں کوئی manufacturing fault ہے تو اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو آپ کو جو شکایت کرنی ہے اور پھر شکایت کا ظاہرہ ازالہ بھی ہونا ہے تو complaint letter جو ہے ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم بتاتے ہیں it is written to rectify the mistakes made or wrongs done اس میں ہم نے یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں کہ کیا گلتی کوئی ہو گئی ہے اور کیا چیزیں جو ہیں دیورنگ ترسیل یا کسی اور حوالے سے جب تک چیز آپ تک پہنچی ہے تو اس میں چکی ہیں وہ آپ claim letter میں لکھتے ہیں مثلا کسی نے order کر کے کوئی چیز منگوائی ہے تو اس میں چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں کوئی fault ہے تو جب اس کے بارے میں مطلع کریں گے تو ہم اس کو claim جو letter لکھیں گے company کو وہ ہماری طرف سے claim letter ہوگا ٹھیک ہے جی claim letter ظاہر ہے کیونکہ آپ اپنے damages اس کے ثروع demand کر رہے ہیں تو آپ کو clearly جو ہے یہ بیان کرنا ہے کہ ہوا کیا ہے ٹھیک ہے نا جی اگر تو راستے میں آتے ہوئے کوئی چیز جو ہے وہ اس کی breakage ہوئی ہے تو وہ لکھنا ہے یا اس میں manufacturing fault ہے clearly آپ نے بیان کرنا ہے manufacturing fault clearly بیان کرنا ہے بھئی اور آپ نے جو ہے جو data اس حوالے سے necessary ہے وہ آپ نے بھیج رہا ہے مطلب کوئی fault آ گیا کوئی defect ہے تو آپ اس کے پکس manage کر کے اور اس کا claim پورا اس کا بنا کے statement وہ آپ نے بھیج رہا ہے تاکہ آپ جو بھی آپ ان سے ڈیمانڈ کریں اس میں clarity ہو سکے اور آپ نے فورا motivate prompt action کیونکہ ظاہر ہے آپ نے کوئی چیز منگوائی ہے تو آپ بھی ایک firm ہیں تو آپ نے آگے اپنے customers کو چیز بھیج نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے اس میں دیر ہو رہی ہے تو ان کو آپ نے جلدی ایکشن کریں اس حوالے سے ٹھیک ہے جی پرامپٹ ایکشن ہوتا ہے فوری ایکشن ٹھیک ہے وہ آپ نے کہنا ہے تاکہ آپ کیونکہ یہ پہنچ نہیں ہے چیز دوبارہ سے پھر آگے بھی customers تک جانی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جی specify clearly what adjustment you would consider fair اور آپ نے ان سے جب demand کرنی ہے تو ظاہر ہے جی بلکل حق پر مبنی ہونی چاہیے جس قدر damage ہے اس قدر demand کرنی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پانچ چیزیں ٹوٹی ہیں اور آٹھ کی آپ نے demand بنا کے بھیجی ہو ٹھیک ہے ایس ہی نہیں fair آپ نے اپنی demand میں رہنا ہے اور وہ جو letter ہے آپ نے کسی ذمہ دار بندے سینئر official ہے اس organization کا جس کو آپ اپنا claim بھیج رہے ہیں اس کو آپ سینئر official کو ایڈریس کرنا ہے اس کے پتے پر بھیج جلد سنا جا سکے اگر نچلی طرف آپ بھیجیں گے تو وہ ظاہر ہے انہوں نے complaint کو جو ہے اس تک پہ پہنچ نہیں دی نا اس لیے آپ نے جس بندے کو بھیج نا ہے وہ senior official ہو نا چاہیے جی students آپ میرے ساتھ موجود ہیں ہم نے دو طرح کے letter discuss کر لی ہیں ہم ارا first letter جو تھا سیلز letter تھا second letter جو ہم discuss کر لی ہیں یہ claim letter ہے اور claim letter کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اب adjustment letter کو adjustment letter adjustment letter کیا ہوتا ہے جو claim آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے نا جو آپ نے complaint letter میں بتایا ہے ٹھیک نا وہ ظاہر ہے وہ letter آپ کا اگلی company تک پہنچے گا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو ہے آپ کو خط لکھیں گے کہ آپ کی یہ claim تھی ہم اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ جو letter لکھیں گے وہ اس کو کہتے ہے adjustment letter adjustment letter is a reply to a claim letter ٹھیک ہے جو آپ نے claim letter پہنچا ہے company it should not be sent at the moment of excitement or anger ٹھیک ہے نہیں کیونکہ آپ فهم ہیں آپ کو وہ نقصان بھرنا پڑھنا ہے آپ کو غصہ آیا ہوگا لیکن آپ نے فوری طور غصے کے حال میں خط نہیں لکھ دینا کہ بھئی ہم یہ نہیں کرنے والے یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا اور آپ نے آپ جو ہے ٹائم لی نا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو رسٹور کرنا ہے سجمے سے باہر آنا ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ نے وہ لکھ نا جی سٹوڈنٹس کیا آپ سمجھ رہے ہیں جی سر یا سر ٹھیک ہو گیا بٹا ہم نے اب کیا ہم نے اب سیلز لیٹر کو دیکھ لیا سیلز لیٹر کے بعد ہم نے کلیم لیٹر کو دیکھا کلیم لیٹر کے بعد ہم نے اجسمنٹ لیٹر کو دیکھا اجسمنٹ لیٹر ظاہر ہے اس میں شوق پہنچا ہے تو ہم نے اس کو کس انداز میں ڈیل کرنا ہے ٹھیک نا سب سے پہلے اگر آپ ان کی اجسمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو اچھے انداز میں گوڈ نیوز پہلے کہنا ہے کوئی بات نہیں اگر چھوٹا موٹا لاز ہے اگر یہ عام انداز میں چلتا ہی رہتا ہے کوئی بات نہیں جی آپ کا لاز ریکوور کر دیں گے تاکہ وہ اچھے فریم آف مائنڈ میں آجائے جب اس تک یہ لیٹر پہنچے گا اور پھر آگے آپ نے بتانا ہے یہ مسئلہ کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ کو complaint کرنا پڑی ہے ٹھیک ہے جی لیکن آپ نے یہ بڑا کام ہو کے دھیرے دھیرے مطلب اپنے سنٹیمنٹ پر کنٹرول میں رکھتے نہیں ہے تو آپ کوئی نئی پرادکٹ آئی ہے یا اسی پرادکٹ کے بارے میں کوئی ایڈیشنل چیز آنے والی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بھی آپ اسے کنوے کریں ساتھ میں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ایسے چلیں جی اور کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نیا کہتے ہیں کہ پرادکٹ آپ نے لانچ کی ہے آپ اس کے بارے میں بھی کسٹومر کو بتائیں ٹھیک ہے وہ کہا رہے کہ آپ ایک تو ازالے کا فوراں بتا جائیں تاکہ وہ اچھے فریم آف مائنڈ میں آجائے اگر اچھے فریم آف مائنڈ میں آگیا تو آپ اس کے فردر فیوچر میں بھی وزنس کرنا ہے تو اس سے کسی اور اپنی پرادکٹ کے حوالے سے اچھے انداز میں بات کر لیں تاکہ یہ نقصان کا پہلو یہ چلیں آ بھی گیا ہے تو فیوچر میں اس کی ریکاوری بھی ہو جائے اور آپ کا کسٹومر بھی رہ جائے اور آپ کی سیلز بھی بھی بوسٹ کر جائے اور کلوز آپ نے لیٹر کرنا ہے جی آپ ایمفیسیزنگ دا ایکشن تو بھی ٹیکن بائی کسٹومر اور آپ نے جو ہے اسے کہنا ہے کہ کلوز دا لیٹر ایمفیسیزنگ دا ایکشن تو بھی ٹیکن بائی کسٹومر ٹھیک ہے نا آپ نے کلوز کہ اب آپ کو یہ کچھ کرنا ہے ہم یہ کر رہے ہیں یا اس میں یہ بھی تو ہو سکتے ہیں آپ کہیں کہ جی اتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں زیادہ ڈیمیجز ہیں تو ہاف ہم پے کرتے ہیں ہاف ایسے کرتے ہیں اگر ایسا آپ نے کہا ہے تو آپ نے کسٹومر کو یہ بھی کہنا ہے یہ ایکشن آپ اپنے اینڈ سے بھی کیجئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے مل ملا کئی کام ہوتا ہے جس بندے نے آپ کو شکایت کی ہے اسی کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اسی کسی اور ایپارٹمنٹ میں نہیں کسی اور آفیشل کو آپ نے نہیں بھیجنا بلکہ جس نے آپ کو شکایت کہ آفیسر کو بھیجنا ہے جو اچھے آفیشل جو سینئر رینک آفیشل ہے اسے بھیجنا ہے اب یہاں کہا جا رہے جس بندے نے شکایت کی ہے اسے ہی ڈیل کرنا ہے ٹھیک نا تاکہ آپ کا مطلب اگر تو فرم لیول پہ اوپر سینئر آفیسر کے درمیان ہوگا تو پھر سم ٹائمز میس انڈر سٹینڈنگ کی ریئیت ہو سکتی ہے بڑا ڈیمیج پہ کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے جو بندہ کلیم کر رہا ہے اس کو بھائی نیم ہی ہینڈل کر لیا جائے تو اچھا ہے جی یہ تو تھا جی آپ کا جو ہے نا کلیم لیٹر اور پھر اس میں آپ نے لکھا کون سا لیٹر چلا رہے تھی جی اجسمنٹ لیٹر اجسمنٹ لیٹر کلیم لیٹر یہ ہم نے پڑا ہے اب آگے چلتے ہیں ہم فردر اب چلتے ہیں جی ہم کلیکشن لیٹر کی طرف کلیکشن لیٹر کیا ہوتا ہے کلیکشن لیٹر ظاہر ہے جی سارے بزنس میں معاملات جو ہیں وہ کیش پیمنٹ میں نہیں چلتے ٹھیک ہے وہ ادھار پہ چلتے ہیں اور ادھار کے لیے جب آپ دے دیتے ہیں تو پیسوں کو وصولی کرنا بزنس میں سب سے ٹیکٹ فول اور مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایسے لیٹر جو کہ جن کی کسٹومر کی پیمنٹ ڈیلے ہو چکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا وہ پیمنٹ آپ کو نہیں کر رہے تو ان کو بھی لیٹر کے ذریعے بار بار انٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے یہ افیشل طریقہ ہوتا ہے اس سے ریکارڈ کریٹ ہوتا ہے اور ریکارڈ جو ہے آپ کسی بھی جگہ پہ پیش کر سکتے ہیں تو ایک ایسا لیٹر ہوتا ہے جس میں کہ آپ ایسے کسٹومر کو پرسویڈ کرتے ہیں کائل کرتے ہیں جس کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو چکی تھی اور آپ نے بالکل ٹیکٹفول اسے جو ہے نا ڈیل کرنا ہے ریمائنڈنگ ڈیم کہتے کہ اس طریقے سے انہیں بات کرنی ہے کائل کرنا ہے کہ آپ کا جو بزنس کا لنک ہے یہ بھی بچ جائے یہ نہ ہو کہ آپ ہرش ہو جائیں زیادہ جتنی ضرورت نہیں تھی اور آپ کا بزنس لنک ہی جاتا رہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ کہہ رہے کہ آپ بہت زیادہ ٹیک کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے اس لیٹر میں اپنے کسٹومرز کو ٹھیک ہے جی آگے فردر چلتے ہیں گائیڈ لائنز کے آن جی کلیکشن لیٹر میں آپ نے ٹون اپنی کائل کرنے والی رکھنی ہے پیمپرنگ کرنی ہے جی اپنے اس کسٹومر کی جو کہ جس کی پیمنٹ ڈیلیئیڈ ہیں اس کے ساتھ ہارش نہیں ہو نا ہارش اگر ہوں گے تو اگر وہ کسٹومر ایسا آدھ کرتا جا رہا تو آپ بعد کی بزنیٹ ڈیلنگ میں اس چیز کو کر سکتے لیکن آپ جو زاہر ہے اس سے اپنی پیمنٹ تو نکل وائیں گے اس لیے آپ کو پرسویسی بھی رہنا ہے کائل کرنے والا ہی رہنا ہے اور پرپرز is to get money کیونکہ آپ پیسے بھی لینے ہیں and maintain the business link اور اس کا مقصد کیا ہے بزنیس سے آپ تعلق ہے اس کو بھی آپ نے برقرار رکھنا ہے اس لیٹر کا یہ مقصد ہوتا ہے don't use straight forward language بلکل سیدھے سیدھے الفاظ بلکل جو دوسرے کو تکلیف دیں بلند الفاظ ہوں کہتے ہیں ان کو نہ آپ use کریں جب آپ پیمنٹ کے لیے پوچھ رہے ہیں تو ایسے الفاظ آپ نہ استعمال کریں ٹھیک جی آگے چلتے ہیں فردر ہمارے پاس آگے لیٹر آ رہا جی انکوائری لیٹر انکوائری لیٹر جی سٹوڈنٹ ساب میرے ساتھ موجود ہیں جی سر آپ جو باتیں بیٹا سمجھائی جا رہی ہیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں چلیں اب آگے چلتے ہیں آگے جو ہے نا کلیکشن لیٹر کے بعد ہمارے پاس آگیا جی انکوائری لیٹر انکوائری لیٹر وہ لیٹر ہوتا ہے جس کے ہم کوئی بھی نئی پروڈکٹ اگر ہم کسی سے خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم جو اس سے قوٹیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سے اس کی پروڈکٹ کے بارے میں کسی بھی آرگنیزیشن سے کسی بھی ادارے سے پوچھتے ہیں کسی بھی فیکٹری سے تو ہم اس کو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں اور ہم انٹرسٹڈ ہیں آپ کی اس پروڈکٹ کے حوالے سے تو وہ ایک انکوائری لیٹر لیٹر اپنے اوڈر اوڈر اوڈیزیشن سے انفرمیشن لینی ہے تو وہ انفرمیشن آپ کو اس کی پروڈکٹ کے حوالے سے ہوگی تو وہ آپ انکوائری لیٹر کے تھو لیتے ہیں کہتا ہے کہ انکوائری لیٹر چھوٹے سے معاملے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک بڑے بزنس کے پہلو کے بارے میں بھی انکوائری لیٹر ہو سکتا ہے تو جی انکوائری لیٹر آپ جو انفرمیشن کسی بھی ادارے سے لیں گے اس کی پروڈکٹ کے حوالے سے یا کوئی بھی ادھر انفرمیشن جو کہ آپ کے بزنس ریلیونٹ ہے وہ آپ انکوائری لیٹر کے لیں گے تو جب آپ انکوائری لیٹر لکھیں گے تو ظاہر ہے آپ کس چیز کی انکوائری کر رہے ہیں کس قسم کی انکوائری کیا پوچھ رہے ہیں وہ آپ نے شروع میں جو اس کا سبجیکٹ لگائیں گے اس کے بیگننگ میں ہی آپ بتا دیں گے اور پھر آپ بتائیں گے بی جی کیا وجہ ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ اگر آپ کی کوئی بہت مال ہے یا دکان ہے تو اس حوالے سے آپ انہیں ٹچ کریں گے کہ جی ہم یہ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹ اس کا نام سنا ہے ہم چاہرے ہیں کہ اس کو بھی اپنا جو ہے اپنی مال میں سیلنگ پوائنٹ ہے اس پہ ہم دوسر مقاقوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریزن ہوگی میں انکویری کر رہا ہوں پروڈکٹ کی اس حوالے سے کر رہا ہوں تو ریزن آپ کو بتانی چاہیے تاکہ اس کا بھی مند بنے گی جو بندہ میرے سے انکویری کر رہا ہے سپیکنگ سیکنگ ٹھیک نا آپ کو انفرمیشن ظاہر بتانی چاہیے کس چیز کے حوالے سے کہتے ہیں بالکل کلیر رہے تاکہ آپ کو انفرمیشن ادھر سے وصول ہو پھر بزنس ڈیل کرنے میں آگے پھر آپ کو احسانی ہو سکے کلوز ویدہ سٹیٹمنٹ which would الیسٹ کوک ریسپونس کہتے کہ انکوئری کر رہے ہیں اور اس کا جواب آپ کو جلدی پہنچنا چاہیے تاکہ ظاہر یہ بزنس ڈیلنگ ہیں اس میں ٹائم آپ کے پاس لیمیٹی ہوتا ہے تو اس لئے آپ ان سے کہیں کہ یہ ہمیں ریسپونس آپ کا جلدی چاہیے ہے یہ صرف دروازہ کرتے ہیں کسی آرگنیزیشن سے تو اس آرگنیزیشن وہ آرگنیزیشن جو ہے اس کو ریپلائی کرتی ہے اس کو ریپلائی لیٹر بھی بولتے ہیں اور اس کو کوٹیشن لیٹر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اگ کوٹیشن لیٹر اس سنڈ ٹو ریپلائی تو ان انکوائری اس میں جو ہے پوائنٹ بائی پوائنٹ جو بھی ڈیٹیل مانگی گئی ہوتی ہے وہ ڈیٹیل اس میں بتانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور انکوائری لیٹر عموماً بزنس ورڈ میں پہلا لیٹر ہوتا ہے بزنس کا کیونکہ انکوائری سے ہی بزنس آگے جنریٹ ہوتا ہے تو عموماً جو بزنس جو ہے ڈیلنگ وہ انکوائری لیٹر سے شروع ہوتی ہیں اور انکوائری لیٹر کے جواب میں جو لیٹر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ریپلائی لیٹر یا قوٹیشن لیٹر ٹھیک ہے نا قوٹیشن لیٹر میں وہ ہی چیزیں بتانی چاہیئے پوائنٹ پوائنٹ بتانی چاہیئے جس انکوائری لیٹر جس ڈیٹ کو آیا ہے اس میں آپ نے اس کو یہ بھی mention کرنا ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ لیٹر جو ہے نا آپ کس لیٹر جو ہم بزنس لیٹر میں لکھتے ہیں تاکہ یہ authenticate ہو چکے فلان چیز اس کا ٹائم کیا تھا ٹائم فریم جو ہے ٹائم لی کام کا ہونا بزنس میں انتہائی اہم ہے کہتے کہ جو آپ انفرمیشن دے رہے ہیں انہیں پوائنٹ میں ون ٹو ٹری کر کے یا بلٹس لگا کے وہ انفرمیشن کنوے کریں جو اس کے اندر جو آپ ان کے ساتھ یہ آگے ڈیلنگ کریں گے بزنس کی انکوائری کی جواب دے رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ ہماری ٹرمز اند کنڈیشن یہ ہوتی ہیں اتنے ٹائم میں ڈیلیوری ہوتی ہے چیزوں کی فلان چیزوں کی اور جو ہے نا کیش ڈیلنگ ہوتی ہیں ادھار ہوتا تو اتنا ہوتا ہے کیا جو بھی آپ جس پوائنٹ ویوز کہتا کہ آپ کا لیٹر اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں جس پروڈکٹ کے بارے میں اس کی قیمت کیا ہے ٹھیک نا اور کہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو فورا ریپلائی پرومپنیس ہونی چاہیے آپ کے ریپلائی میں تا بندہ کسی دوسری سے رابطہ کر یہ ایک opportunity ہوتی ہے جو inquiry letter ہوتا ہے quotation letter جو reply letter فوری اس کے جواب میں آپ بغیر time ضائع کیے ہوئے بھیجنا تائیے تا کہ آپ کا کوئی business deal جو ہے وہ materialize ہو سکے آگے جی job application letter اس کو ہم cv بولتے ہیں اس بات کر چکے ہیں job application letter جو اس میں آپ کیا بتاتے ہیں یہ کس لئے ہوتا ہے job سرچ کرنے کے لئے ایک قسم کا sales letter ہی اس کو بولا جاتا ہے job application should be drafted carefully it is related with once career یہ آپ کے career کے بارے میں ہوتی ہے ٹھیک نا یہ head letter letter کے طور پر آپ کی cv کے ساتھ بھی attach ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ ہی چیزیں ہوتی ہیں جو cv کے اندر موجود ہوتی ہیں it carries sequence of information اس میں information ہوتی ہے جی regarding the qualification آپ کے بارے میں آپ کے experience کے بارے میں اور کہتا ہے جوب جو اس میں کیا چیزیں ہو جو ہے آپ کا job history میں اس کو تیزی سے اس لئے بتا رہوں گی کل کے lecture میں آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں ڈیٹیل سے پڑھی ہیں experience آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے کوئی اور آپ کی accomplishments ہیں کوئی آپ کی achievements ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے پھر اس میں آپ اپنے references بھی لکھتے ہیں یہ کل ہم نے پڑھا جی students یہ تھے ہمارے business کے word کے اندر use ہونے والے important letters جس کے بارے میں میں نے آپ کو inform کیا لیکن جانے سے پہلے میں ایک دفعہ ابھی تھوڑا time باقی ہے اس میں میں آپ کو واپس اس کی طرف لے آئیڈیا ایک دفعہ پھر clear ہو جائے ہم اس کو recapitulate کر لیں جی تو اس میں کیا تھا ہم نے دیکھا business letters تھے ہم نے دیکھا ایسے letters جو کہ ہم organization کے بیچ میں یا organization کے باہر لکھتے ہیں ان کا special format ہوتا ہے اور اس میں آج ہم نے کیا کیا پڑا ہے کہ sales letters جو business sales کو promote کرنے کے لئے لکھتے ہیں ٹھیک نا ان کو letters کو دیکھا اس کے بعد ہم نے claim letters complaint letters ہیں کوئی damage ہو گئی ہے اس کا claim کرنے کے لئے letter کیسے لکھنا ہے ٹھیک نا پھر اس کے بعد ہم adjustment letter دیکھا کہ complaint ہے اس تو ان کو کس طریقے سے handle کرنا ہے ان کو کس طریقے سے لکھنا ہے اس کو دیکھا پھر ہم نے inquiry letter کو بھی دیکھا کہ جو پہلا letter آتا ہے business میں inquiry پوچھنے لئے اس letter کو دیکھا job application کو پھر quotation letter کو دیکھا جو کہ inquiry کے جواب میں ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم اپنے business اپنے نئے customer کے ساتھ link کر سکیں اگر کوئی اچھا ہے تو ٹھیک اور end پہ ہم نے job application کو دیکھا اس طرح یہ تو تھے students ہمارے business letters جی آپ کو سمجھ آگئی ان کی جی سی آج کا بھی یہ topic important تھا تو بیٹا thank you for joining me انشاءاللہ next جو ہے آپ کے ساتھ کسی اور اچھے topic جر یہ پھر link ہوں گے مجھے دعا میں یاد رکھی گا فی امان اللہ